ڈیفرنس ہمیں نظر آیا ہے نہ صرف آج کے میچے بلکہ پہلے کے میچز میں بھی جیسے کہ رزوان کی کپتانی کو سرہ رہے ہیں ملک صاحب بھی آپ کو بھی نظر آیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سلیم بھائی کو اس لیے میں ان کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے سب سے لمبار سا پاکستان کی کیپٹنسی کیا اور بڑے سکسسفل کیپٹن رہے ہیں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کی ایٹیچوڈ کیا ہوتا ہے کیپٹن کا اور کس ایٹیچوڈ میں آپ کی ٹیم اٹھتی ہے اور اگر کسی نے دونی سے سیکھا جس کو مسٹر کول کہتے تھے تو میرا خیال ہے کہ محمد رزوان ہے جنہوں نے ان سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے کیپٹنسی کرنی ہے اگر آپ نیچے جاتے ہیں ڈومیسٹک لیول پر جونئر پلیئرز آپ کی ٹیم میں آتے ہیں تو کمبینیشن کس طرح بیلڈ کرنا ان کا کانفیڈنس کس طریقے سے بوسٹ کرنا ہے ان کا مرال کیسے بلند کرنا یہ رزوان ہے اگزیکٹلی سکھا ہے اور وہ اگزیکیوٹ کر رہا ہے اور وہ نظر بھی آیا ہے اب ایک اور مسئلہ جو باقی کیپٹنس ہیں ان میں کیا اب شاداب گھان ہے یا وہ کیا شاہی نافریدی ہے یا دوسرے بابر تو خیال وہ میرا خیال ہے کہ اتنا انٹرسٹ اس وقت لے ہی نہیں رہا کپتانی کا دوسرے اب پھر وہ نا لے گا کہ کہ میں نے کپٹنسی کرتی میں نے کور کرنے کی کوشش کی تھی بگر وہ انہیں بول دیا لیکن ایک اور چیز جو باقی دو یہ کیا کر رہے ہیں شاہی نافریدی اور یہ جو ہے شاداب خان ان کا تو ایٹیچوڈ ٹوٹلی رونگ ہے نا کہ ان کی منیجمنٹ کے ساتھ نا کے پلاننگ ہے نا اگزیکیوشن ہے جب ان کا دل کرتا نمبر سری پہ بیٹ لے کے آجاتے بیٹنگ کر رہے ہیں جب ان کا دل کرتا نمبر ساتھ پہ چلے جاتے ہیں مثلا اس طرح تو ایک کلب کی ٹیم بھی نہیں چلتی نا آج دیکھیں نمبر پانچ پہ شاہی نافریدی خود آگیا نیچے آکے بریٹ فریڈ کو اپنے کلائے ہوگا آپ کے ساتھ ویسے کوشش کی تھی آؤڑنے کی بھی وہ کیچ خیر نہیں ہو سکا